ایک کیا بکواس ہے جنید شرم آنی چاہیے سفینہ کو اس طرح کی بات کرتے رہے اور تم بھی عجیب ہو جو سن کر آگئے سفینہ باجی بہت محبت کرتی ہے مجھ سے اندر بھائی کچھ جگہ وہ ضرور غلط ہو سکتی ہے لیکن ان کی محبت پر پوری حقین ہے مجھے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ان کے حسانات کا بدلہ اپنا گھر برباد کر کے اتار ہو گئے میں نا خود بھی نہیں رہنا چاہتی میرے حسان وہ کئی بار مجھے کہہ چکی ہے کہ مجھ سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد ہو گئے میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم مینہ کی ساری بتمیزیوں ساری خودصری کے باوجود بھی اس سے بہت محبت کرنے لگے ہو وہ میرے پر غصہ اتارنے کے بعد جب خود کا غصہ خود پر اتارتی ہے تو میں اپنے آپ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا جاتا سچی بات یہی ہے کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہتی تو پھر تم اسے دنیا کی بھیڑ میں اس طرح اکیلہ چھوڑ دو گئے سوچا ہے تم نے کہ وہ بیچاری چھوٹی سے لڑکی خود کو کس طرح سوال پائے گی کیا کری گئے دیکھو جنید مان لو مان لو کہ مینہ کا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے اور تمہارے لئے بھی مینہ کے صرف کوئی نہیں تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ ہو اور یہ بہن بھائی کا رشتہ تو بس وقتی رشتہ ہوتا ہے ٹھیک اس کی آمیات ہے لیکن میاں بیوی کے رشتے سے زیادہ نہیں پیس سمجھو اس بات کو سمجھو آجو 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 محبو محبو ایک دم سے بہت مش growth مجھے تو بیعا اacionیہ سے پہلے بتایا نہیں تا Frau ورسم مجھے تو یہاں آیا ہوا ہوا محبنہونے کو آ رہا ہے کام بھائی کی نیکی لگ دی ہے کراچے میں جیسا۔ محبو این آپ تم نے کیا نیوز دی ہے سچ تم شفٹ ہوگی اور اب بطا رہی ہوں شکر ہے میرا اپنا بھی کوئی اس شہر میں آیا ہے ایسے کیوں کہہ رہی ہو مینہ آرے جنید بھائی ہے نا تمہارے سب سے بڑھ کر اپنے اللہ زندگی تے انہیں اے تو یار جنید کی بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے مامو نے بس بوج اتا رہا ہے اور پھر سائٹ پہ ہوگئے میں نے انہیں کہا کہ آئے مجھ سے مل جائیں تو منا کر دیا لگتا اسی لئے منا کیا کہ کہیں میں واپس نہ جاؤں گھر آئے بیٹھ جاؤں تو کیا تم واپس جانا چاہتی ہو اب گول کر بھی ایسی غلطی مت کرنا منا اتنا خوبصورت آرام دے گھر ہے تمہارا مزے سے اکیلے رہ رہی ہو اور ماں رکھا ہی کیا ہے اب اتنے دن بندوں کی وجہ سے تو اور خستہ حال ہو گیا ہوگا دو دن بھی نہیں رہ سکو گی وہاں گھر کا کیا ہے سیٹ کر والوں گی اتنا ہسان نہیں ہے منا بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور شرافت ماموں کے پاس اتنے سارے پیسے کہا ہوں گے کچھ نہ کچھ کر لوں گی منا کچھ الٹا سیدھا مت کرنا اس گھر میں کچھی شیئ کی کمی نہیں ہے ایسے چھوڑنے کی بےوکوفی مت کرنا ایسے چھوڑنے کی بےوکوفی مت کرنا میں باتا ہیوں پشتاؤ گی ایسے کچھ مت کرنا اور یہ بتا ہوں کہ باہر اتنی اچھی گاڑی کھڑی ہے وہ تمہاری ہے نا تو میں پتا ہوں اب میں ڈرائیو بھی کرتی ہوں اکیلی جاتی ہوں آج تمہیں ڈراب کرنے جاؤں گی تو تمہارا گھر بھی دیکھیں یہ سیئے تمہارے مزے ہیں نا تم بہت لکھی ہو یار ایسے کچھے مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ صبح جب امی نے یہ بتایا کہ انہیں ہمارے اس رشتے سے کوئی اتراز نہیں ہے وہ راسی ہے ہماری شادی کے لئے ہاں میں بہت خوش ہوں فارس لیکن اس دن جو آنٹی اور میرے درمیان تلخی ہوئی ہے بس میرے اس کا بہت گلت ہے مجھے کیا پتا تھا وہ آپ کی امی ہے میں کبھی ایسا نہ کرتی بس میرا جو امپریشن ان کی طرف آج وہ نہ ہوتا ایک اچھا امہد ہوتا ایک اچھا امہد ہوتا I know سنانا جو وہ گیا سو ہو گیا رسمی اب میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ تمہارا امیج ہمی کے سامنے ہمیشہ پوزریف ہی رہے میں پوری کوشش کروں گی فارس کہ آنٹی کو کبھی میں سے کوئی تکلیف نہ ہو جے کین ہے پچے کہاں بیٹھے بے اسلام علیکم آنٹی والیکم اسلام بیٹھو ایٹھو ویسے فارس بینا انتظار نہیں ہوا بس نی چلا فارے نی بولا لی اسے Not that I mind چونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں چاہتے ہوں کہ شادی میں کوئی ڈیلے نہ ہو ٹھیک ہے نا حسن آرہ ہاں ڈی جیسے آپ کو ٹھیک لگے جی جی امی حسن آرہ کی امی کو بھی کوئی کوئی ڈیشو نہیں ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ شادی جلدہ سے جلد ہو جائے تو آج سے دس دن بات کی تاریخ فائنلائز کر لیتے ہیں آپ اپنی امی کو بتا دو آنٹی میں اپنی امی کو کیسے بتاؤں گی مناسب نہیں لگے گا اپنی امی کو بتانا چاہیے خیر نا مناسب تو بہت سی چیزیں میں ہیں but never mind گوئی جاتے اس کو میں خود چاہتے ہوں کہ بہت ہسی خوشی سے یہ شادی ہے فارس is everything that I have اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے شادی کے لیے بڑے ارمان ہے بہت پلاننگ ہے میری ٹھیک ہے آپ تاتیوں تو ہم آپ کے گھر آ جائیں گے سی میں نے کہا تنامی میری بہت اچھی ہے ہاں آنٹی واقعی بہت اچھی ہے میں بہت شرمندہ آنٹی اس دن جو مجھ سے ہوا مجھا پھر کب کی بھول گئی اسے کیوں بس ایک شرط ہے میری شرط نہیں فکر نہیں کرو تمہارے لیے نہیں ہے وہ تو فارس کے لیے اہاں اگر آپ برانہ مانے تو مجھے بتا سکتی ہیں ہم سنانا جس جس سکتی ہیں لیے کو کہا مجھے چیزیں سکتی ہیں سکتی ہیں سکتی ہیں چاہتا ہم سکتی ہیں سکتی ہیں سکتی ہیں مجھے بحرت میری حوالی بہوم خالی ہاتھ نہیں بھیجسکتی سکتی ہیں ہاں بچوں کہتے ہیں ایسا ہوں ہم ہم ہم